حضرت نفل نماز کب پڑھ سکتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد نفل پڑھنے جائز ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ بالکل نفل پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ نمازیں فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے اثر کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہاں اس سے پہلے فجر سے پہلے سنتیں پڑھنی ہیں اور اس وقت بھی نفل کی جائزت نہیں اثر سے پہلے آپ کو نفل پڑھنے کی جائزت ہے اور سنت غیر مواقعہ پڑھی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد نہیں اس کے علاوہ ہر نماز جتنی نمازیں زہر ہے عیشہ ہے مغرب ہے اس کے بعد بالکل نوافل پڑھ سکتے ہیں تو بارہ جی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں نوافل نہیں پڑھ سکتے اس کے اندر میں طلوع آفتاب زوال آفتاب غروب آفتاب تین تو یہ اوقات ہیں اس کے علاوہ جو ہے فجر یعنی صبح صادق کے بعد فجر کے بعد اور اثر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے یہ چھ اوقات ایسے ہیں ان میں نوافل نہیں پڑھ سکتے یا قیدہ کنی یاد رکھیں طلوع آفتاب جب سنرائز ہو رہا ہو اس وقت نہیں پڑھ سکتے نفل اسی طریقے سے یہ زوال آفتاب جب زور کا وقت سٹارٹ ہونے سے دس منہ پہلے سے آپ روک دیں نہیں پڑھ سکتے اور تیزہ غروب آفتاب جب یہ سنسیٹ ہو رہا ہو اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے نفل نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ صبح صادق جب ہو جاتی ہے اب آپ سوائے سنتوں کے فجر کی اس کے علاوہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے اور اسی طریقے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے اور اسی طریقے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے یہ چھے اوقات ہیں جس میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے البتہ ان میں تین اوقات ہوئے ہیں جس میں آپ فرض اور واجب بھی نہیں پڑھ سکتے اور وہ کون سے طلوع آفتاب اسی طریقے سے زوال آفتاب اور غروب آفتاب ان تین اوقات میں فرض اور واجب بھی آپ نہیں پڑھ سکتے قضاء عمری نہیں پڑھ سکتے یا کوئی واجب نواز نہیں پڑھ سکتے ہاں باقی جو اوقات تیر ان میں آپ فرض یا قضاء عمری وغیرہ پڑھ سکتے ہیں مثلا جو ہے وہ صبح صادق کے بعد فجر کے بعد اور اثر کے بعد اس میں آپ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا کوئی قضاء نماز ہے وہ قضائی نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک اصول یاد رکھیں اس اصول کے مطابق آپ نوافع و فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ